نمزکار میں ہوں آشریس تریپارٹی آپ کے ساتھ نیوز ایجین مدھے پردیش شتیس گھر دیکھ رہے ہیں آپ اور اس وقت کی بڑی خبر سے بولٹن کی شروعات کریں گے سکمہ سے آ رہی بڑی خبر آپ کو بتا دیں نکسلیوں اور جوانوں کے بیچ مٹھ بھیڑ کا معاملہ سامنے آیا دیر رات نو بجے کے آس پاس نکسلیوں کے بیچ مٹھ بھیڑ ہوئی ہے جوانوں کے اور نکسلیوں کے بیچ مٹھ بھیڑ کا یہ پورا معاملہ تابڑ توڑ فائرنگ دونوں ہی طرف سے ہوئی دراصل کتہ گڑا کے پاس نکسلیوں نے یہاں پر ڈی آر جی کے دوارہ کاؤنٹر کیا گیا اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں نو بجے کے آس پاس نکسلیوں سے مٹھ بھیڑ کا معاملہ دیر رات سامنے آیا جب فائرنگ ہوئی دونوں طرف سے تابڑ توڑ فائرنگ کی بات کہی جا رہی ہے اور یہاں پر ڈی آر جی کے جوان کاؤنٹر کر رہے ہیں کتہ گڑا کے پاس نکسلیوں نے حملہ کیا اور ڈی آر جی کے جوانوں نے کاؤنٹر کیا ہے بستر سے اس وقت کی بڑی خبر بستر فائٹرز بھی یہاں موقع پر موجود ہیں دراصل بستر فائٹر ڈی آر جی کے جوان اور کوبرا فائٹرز بھی یہاں پر موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں جوانوں کی جوابی کا روائی لگا تار جاری ہے اور جوانوں کے دوارہ جواب بھرپور دیا جارہا ہے نکسلیوں کے اس حملے کا اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں دیر رات نو بجے کے آس پاس نکسلیوں سے مڈھ بھیڑ کا معاملہ سامنے آیا جہاں تابڑ توڑ فائرنگ لگا تار جاری ہے دونوں ہی طرف سے ابھی اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے کی سنکھا میں قریب یہاں پر نکسلی ہو سکتے ہیں دیار جی بستر فائٹرز کوبرا کے دوارہ جوابی کار روائی کی جاری ہے دونوں طرف سے تابڑ توڑ فائرنگ جاری ہے جس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ کافی سنکھا میں یہاں پر نکسلی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس پورے معاملے سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں فیلال آپ کو بتا دیں کہ نکسلیوں اور جوانوں کے بیچ مڈھ بیڑ کا یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے ستیش ہمارے سیوگی پون لائن پر موجود ہے ستیش کیا ہے پوری جانگاری ستیش آواز مل پا رہی ہے کیا کچھ ہے پورا معاملہ بتائیں مہاوازیوں کے خلاف میں لگاتا آپریشن جاری ہے آج بستر فائٹر اور کوبرا دو سو ایک جوان پوترگورم علاقے کی گوانہ ہوئے تھے اور قریب دار کے نو بجے مہاوازیوں نے گھار لگاتا نکسلی جو ہے جوانوں پر حملہ بول دیا اور لگاتا فائرنگ کی ہے جوان بھی کاروے جوانوں نے کی ہے قریب آدے گھنٹے تک دونوں اور سے فائرنگ ہوئی ہے اور فیلال جو ہے جو ہے جوان واپر کیمپ سوچی لوٹ آئے ہیں ابھی یہ کہنا مسئل ہوگا کہ موقع پر کتنے نسلی جو ہے ہاتھات ہوئے ہیں صبح جب سچی ہوگا تب ہی پتہ چل پائے گا کہ کتنے نسلی موقع پر موجود تھے اور کتنے نسلی ہاتھات ہوئے ہیں تو یہ ابھی کیا فائرنگ دونوں طرف سے ابھی بھی چل رہی ہے کیا کچھ حصتی ہے تازہ بریٹ کیا ہے اس کے بارے میں جو پولیس سے جان کریں ملی ہے کہ ابھی جو ہے فائرنگ بند ہو چکی ہے اور جوان واپس لوٹ آئے ہیں لیکن اب ستیش چونکہ جس طرح سے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ کل چناؤوں کی ووٹوں کی گنتی بھی ہے اور بہت بڑا دن کل کا ہے اور ایسے میں اس طرح سے نقسلیوں کے دور تو کل کوئی خلل ڈالنے کی کوشش ان کی کہی جائے یا پھر کل کے ان کوششوں کو جوانوں نے ناکام کر دیا ہے حالانکہ یہ جلہ موقع سے کافی دور ہے قریب اچھے کلومیٹر دور یہ معاملہ ہوا ہے اگر پڑنا میں تو خلل ڈالنے والی بات نہیں لیکن اس لائکے میں لکاتہ جوانوں سے مجھے بڑھ رہی ہے جوان لگاتا ہے اس لائکے میں آپس کا ہے جس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اس لائکے میں سرکوں کو نیمان ہو رہا ہے اور نقسلی اس کا بروت کرتے ہیں تو یہ وجہ ہے کہ جوان جب گست پر نکلتے ہیں تو نقسلی انہیں اُسان پوچھانے کے لیے آئی ڈی تستمال کرتے ہو یا نقسلیاں حملہ کرتے ہیں اور رات کے جوان اس لائکے میں گست رہتے ہو اور اس کا موقع اٹھانے کی کوشش ہمارے وجہ نے کی لیکن جوانوں نے جواب کروئی کی اس کے چلتے جو ہے نقسلی واپر اور سڑک حادثے میں دو بائک سواروں کی موت ہو گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر سوڑک حادثے سے جوڑی آپ کو بتا دیں جہاں نیشنل ہائیوے 130 پر ایک بھیشن سڑک حادثہ ہو گیا اور اس حادثے میں دو لوگ کنٹینر کی چپیٹ میں آ گئے دراصل بائک سے یہ جا رہے تھے اور کنٹینر سے ٹکر انہیں لگی دو بائک سوار دونوں ہی کی موقع پر موت ہو گئی یہ موہنپور موڑ کے پاس حادثہ ہوا لکھنپور تھانا کشیتر کا یہ پورا معاملہ کشیتر میں حادثے کی یہ جانکاری ملی جس کے بعد موقع پر پولیس پہنچے اور آگے کی کارروائی آگے کی جاری ہے کیا کچھ رہے گی آگے اس ستی وہ بھی دکھائیں گے فرحال حادثے کے بعد کی اس ستی دصویروں کے بعد ہم سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں این ایچ 130 پر ہوئے اس بھیشن حادثے میں بائک چکنا چور ہو چکی ہے اور دونوں ہی بائک سواروں کی جان جا چکے اس حادثے میں اور بڑھتے آگے راجراند گاؤں سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں ایک دکان میں آگ لگنے کا معاملہ سامنے آئے دراصل دکان میں بھیشن آگ لگ گئی سیلینڈر بلاسٹ ہونا اس کے پیچھے کارن بتایا جا رہا ہے اور بھیشن آگ لگی ایک دکان میں کملہ کالج کے پاس یہ دکان ہے اور آپ کو بتا دیں کہ بسند پور کالج کے پاس کے حادثہ ہوا ہے دمکل ویبھاگ کی ٹیم موقع پر موجود ہے بسند پور دھاناک شیطر کا یہ پورا معاملہ دکان میں بھیشن آگ لگنے کے بعد مہاں پر آپ دیکھئے تصویروں میں کافی لوگ اکٹھا ہو گئے تھے بتایا جا رہا کہ سیلینڈر بلاسٹ کھونی کی وجہ سے یہ آگ لگی تھی کملہ کالج کے پاس دکان میں آگ لگی سیلینڈر بلاسٹ کھونی کی وجہ سے بسند پور میں کالج کے پاس یہ حادثہ ہوا ہے داجنات گاؤں سے اس وقت کی بڑی خبر دمکل ویبھاگ کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے حالات پر کابو پانی کا پریاس پانی کی بوچھاروں کے مادہم سے کیا جا رہا ہے بسند پور دھاناک شیطر کا یہ پورا معاملہ دکان میں بھیشن آگ لگنے کا دھو دھو کر جلتی دکان کو شانت کرنے کا پریاس اور گریہ بند سے کچھ اسی طرح کی خبر سامنے آئی جہاں پر سوفا سیٹ کور کے ایک دکان میں آگ لگ گئی اور آگ کیسے لگی یہ آپ کو بتائیں گے راجم کے دکان میں بھیشن آگ لگنے کا معاملہ لاکھوں کا سامان اس آگ جنی میں سواہا ہو گیا دمکل ویبھاگ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پایا شورٹ سرکٹ سے آگ لگنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے سوفا سیٹ کور یہ دکان میں بھیشن آگ لگی اور کارن ابھی تک سپش نہیں ہو پایا ہے پوری طرح سے دمکل ویبھاگ نے آگ پر کابو پا لیا ہے اس وقت کی بڑی خبر شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے دکان میں بجلے کے شورٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہو سکتا ہے بتایا جا رہا ہے گریہ بند سے پورا معاملہ سامنے آیا سوفا سیٹ کور کے دکان میں آگ لگنے کا یہ پورا معاملہ اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں راجنات گاؤں سے جو ایک آگ جنی کی گھٹنا سامنے آئی تھی ہے ایسا ہی کچھ معاملہ گریہ بند سے سامنے آیا لیکن وہاں پر راجنات گاؤں میں سیلینڈر بلاس کارن تھا جبکہ گریہ بند میں جو آگ لگی دکان میں وہ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہو سکتی ہے ایسی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اور بڑی خبر ریل یاتریوں کے لیے جو بلاسپور سے یاترہ کرنے والے تھے ٹرین کی سائیکلون کا اثر آٹھ ٹرینز کو رد کر دیا گیا ہے سائیکلون کے چلتے آٹھ ٹرینز کو رد کیا گیا ہے آندھرہ کے تٹیہ علاقوں میں مچونگ سمدری توفان ایکٹیو ہو رہا ہے مچونگ کی چیتاونی جاری کی گئی ہے تین سے چھے دسمبر تک ٹرینز کو رد کیا گیا ہے اور ان ریل یاتریوں کے لیے جن کی یاترہ یہاں پر پرستاوی تھی ایک بڑی خبر ایک پریشانی والی خبر انہیں کچھ بائکل پر ایک مارگ تلاشنے ہوں گے یا پھر یاترہ کو نرست کرنا ہوگا بلاسپور سے بڑی خبر سائیکلون کے چلتے آٹھ ٹرینز کو رد کیا گیا بلاسپور سے اس وقت کی بڑی خبر آندھرہ کے تٹیہ علاقوں میں جو اس وقت مچونگ نام کا ایک توفان آنے کی آشنگ کا جتائی جاری ہے جس کے چلتے یہ چیتاونی جاری کی گئی ہے تین سے چھے دسمبر تک ٹرینز رد رہیں گے تین چار پانچ چھے چار دن یہ ٹرینز کینسل رہیں گی مچونگ کی وجہ سے تیلی آتریوں کو پریشانی ہو سکتی ہے اور چھتیز گڑھ میں ویدان سبھات چناو کے نتیجوں کی اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور اس کے لیے لگاتار تیاری چناو آیوگ نے تو کی ہی نیوز 18 مدیپردیش چھتیز گڑھ بھی پوری طرح سے تیار ہے کل پردیش کی سبھی نبی سیٹوں کے چناو کے پرینام گھوشت کیے جانے ہیں کاؤنٹنگ کی تیاریاں پوری ہو چکی ہے اور صبح 6 بجے سے لگاتار ہر اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچائیں گے علاقی جو متگڑھنا ہے وہ 8 بجے کے آس پاس شروع ہونے کی بات کہی جاری ہے ہر ویدان سبھات چھتر میں 14 ٹیبلز پر گنتی کی جائے گی تاکہ سمائے سے سبھی کاؤنٹنگز جو ہیں وہ پوری کی جا سکے سبھی ویدان سبھاتوں کے سبھی بوتز کے ایویم ماشینز کو کاؤنٹ کیا جا سکے سبھی ٹیبلز پر ایک ساتھ ووٹوں کی گنتی شروع ہوگی سب سے پہلے ڈاک مت پتروں کی گنتی کی جائے گی کل نبے کی نبے ویدان سبھات سیٹوں کے سبھی بوتز پر جو ووٹ ڈالے گئے ہیں ان پر کاؤنٹنگ کیا دن رہے گا 1181 پرتیاشیوں کی جو قسمت اس ایویم میں قید ہے اس کا اعلان ہوگا کون سطح میں آئے گا اور کون باہر جائے گا اور رائیپور میں نرباچن آیوگ نے پریس کانفرنس کر کل ہونے والی متگڑھنا کو لے کر ان کی تیاریوں کی جانکاری دی اور ساتھ یہ مکہ نرباچن پتہ دھیکاری رینہ کانگلے نے کہا کہ متگڑھنا کے دوران تریس تریہ یعنی تری لیئر سیکیورٹی رہے گی اور سی سی ٹی وی کیامرہ کے نگرانی میں متگڑھنا کی جائے گی اس ساتھ یہ دوران ویڈیو گرافی بھی کی جائے گی اور سبھی نبے ویدہن سبہ سیٹوں کے لیے نبے ریٹرننگ ادھیکاریوں کو تینات کیا گیا کاؤنٹنگ کے دوران چار سو سولہ سہایک ریٹرننگ ادھیکاریوں کو بھی پوسٹڈ کیا گیا تینات کیا گیا اس کے علاوہ ایک ہزار چھہ سو اٹھن نبے مایکرو آپزورز کی نیوپتی کی گئی ہے متگڑھنا ستھل پر موبائل فون یا پھر کسی بھی طرح کا ایلیکٹرونک ڈیوائس لے جانے کو لے کر بیان ہے پرتیبند ہے پروہیڈیٹ ہے سب سے پہلے ڈاکمت پتروں کی گھنٹی کی جائے گی اور اس کے بعد جو گھنٹی ہوگی اس پر سب سے تیز سٹھیک انداز میں ہم آپ تک یہ جانکاری پہنچاتے رہیں گے پھلال کیا کچھ کہا چناوائیوں کے ادھیکارے نے وہ بھی سنواتے ہیں چلے بڑھتے آگے آپ کو بتا دیں ایک طرف پولیس پرشاسن نے کل ہونے والی متگڑھنا کے لیے پختہ تیاریاں کر لی ہیں تو دوسری طرف راجنیتک دل بھی پیچھے نہیں ہے یہ بھی متگڑھنا کو لے کر پوری پہنی نظر بنایا رکھیں گے اور اس کے لیے باقاعدہ ایک وار روم تیار کیا گیا ہے ستہ دھاری پارٹی کانگریس نے رائپور میں ایک وار روم تیار کیا ہے جہاں پارٹی کے تمام رنونیتی کار پل پل کی اپ ڈیٹ پر نظر رکھیں گے پارٹی آلہ کمان کو اس کی جانکاری دیتے رہیں گے تو چھتیس گر میں کس کی بنے گی سرکار کاؤنڈ آن شروع ہو گیا ہے اور شاید اس سمیں تک یہ بھی کلیر ہو جائے گا کل کی کس کی سرکار بن رہی ہے لیکن اس کے پہلے اگر ہم بات کریں تو تمام جو پارٹیاں ہیں اور تمام جو پرکیاسی نردلی ان کی اپنی تیاریاں ہیں کانگریس میں اس وقت موجود ہیں راجو گوان ہے پردیس کانگریس کاریال ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک وار روم تیار کیا گیا ہے لیکن اس کے پہلے میں آپ کو سکرین کی طرف دکھانا چاہوں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ نیوز 18 سے بھی لگاتار اپ ڈیٹ لی جاری ہے اور یہاں پر یہ بڑا بڑی جو سکرین ہے LED لگائی گئی ہے اور یہاں پر تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ سبھا وائز یہاں پر تیاریاں کی جاری ہے پرباری مہامنطری ملکس سنگھ کے ایرو ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تیاریاں کیا ہے اور اس کے علاوہ جو باقی کے جو میمبر سے ہیں ان سے بھی بات کریں گے کس طریقے تیاری ہے وار روم کو لے کر وار روم میں ہماری کنٹرول روم ہے کنٹرول روم کی ہماری پوری تیاریاں ہیں چونکہ یہ ایک مہا سے اوپر ہو گیا کنٹرول روم ہمارا سنچالیت اور پل پل کی خبریں رکھ رہا ہے اور پوری خبریں ہماری جو بھی پردیش کانگریس کمیٹی کی ہے ان کے دوارے ہی سنچالیت ہو رہی ہے تو ہماری کل کی جو تیاریاں پورن ہو چکی ہیں پوری تیاریوں کے ساتھ مجھتیدی کے ساتھ چھوٹی 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 چھوکوں کو بھی یہ دھیان رکھتی ہوئے جو ہمارا کنٹرول روم تیار ہے اور کل کی تیاریوں میں میرے کو تیار بیٹھا ہے یہ کچھ پروفارما بھی تیار کر کے رکھا ہوئے آپ لوگوں نے دیکھیں ویدھان سبہ وار جو مگڑنا بھی کرتا ہے اندر رہیں گے ویدھان سبہ وار وہ جب راؤن کے بعد جانکاری دیں گے تو اس کے لئے ہم لوگوں نے پروفارما تیار کیا ہے سبھی کے پاس سبھی کے پاس یہ پروفارما ہے ہر راؤن کے بعد ہمارے پاس جانکاری آئے گی جانکاری کو ہم سنکلیت کریں گے اور پورے ویدھان سبہ کا ہم آگڑا نکال کر ہر راؤن کے بعد جو ورش نیتا گھنے ہم کو اپلپت کرائیں گے تو اگر کئی پر ڈاؤٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا نشطی طور پر ہمارے کارکرتہ بہت مستید ہے اور کہیں بھی کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو ہمارے یہاں جو کنٹرول روم کو جانکاری دیں گے کنٹرول روم ہمارے ورش نیتاو کو جانکاری دیں گے اس کا تتکال نہیں جان کیا جائے گا آپ کیا یہاں پر یہ لکھ رہی ہے جی میں سرگوزہ لوگ سبہ پرباری ہوں پردش رہنگرس لوگ کاغش پر لکھے بیٹھیں گے جی ہاں کل ہم کو ریپورٹنگ کریں گے کل وہاں پہ ہم نے دو تین نام لیا ہے جن سے ہم برابر کوڈینیٹ کریں گے کہ مطلب جو اندر جو ہمارے جو وہاں کی جانکاری آئے گی اس کا ہم گھنٹے گھنٹے میں جب وہاں سے ہم کو ریپورٹنگ آئے گی ہمارے ادھاکش ہیں سانسرتی پرکوش انہوں نے یہ دو گانے بنایا ہے جسی کو میں آپ کے سامنے آپ نے بھی گایا ہے ہاں جی میں نے ایک گانا میں نے گایا ہے ایک دلی پہلے آپ ایسے کیا دیجئے اس لئے بجابی oh love you congress love you congress my love congress love you congress جنتا نے سیوہ کا موقع دیا ہے دوبارہ جنتا نے سیوہ کا موقع دیا ہے دوبارہ دن ہو ویجائی کانگریس ویجائی کانگریس ویجائی کانگریس ہم ہے اس کے آہاری جنہ ہمارے کاری کرتا جنہ ہمارے کانگریسی جنہ پیاری جنتا جنردن ہم ہے اس کے آہاری جنتا کے بشوات پہ ہم تو گھرا اترتے جائیں گے جو آدھے کیے ہیں ہم نے پورا کرتے برحال جیت کس کی ہوگی یہ تو کل پتہ چلے گا لیکن وار روم تیار ہو گیا ہے اور پہلے اگر ہم بات کریں تو ووٹنگ کے دن وار ہوئی تھی اور اب کاؤنٹنگ ہوگی اور کاؤنٹنگ کے بعد چیزیں جو ہے اس کو اوبزر کرنے کے لیے پورا ایک وار روم تیار کیا گیا ہے اور پارٹیوں کا دعاوہ ہے کہ جیت ہو نہیں کی ہوگی کیامرہ پسند کل کا سب کو انتجار ہے خاص کر کے راجنیتک دلوں کو اور پردیس کے بنداتاؤں کو بھی لیکن کس طرح کی تیاری ہے کس طرح کے مونٹرنگ کی جائی پریڈام آتے ہی ہمارے بیچ موجود ہے سانسط سونیل سونی جی بتائیں گے کس طرح کی یہاں پر مونٹرنگ سسٹم بنائی گئی ہے کل پریڈام آئیں گے اس کو لے کر کے دیکھیں پردیس بھر کے اندر میں کہیں سے سکایت آتی ہے کہ ایوی ایم مسین مان لیجے بگڑی ہوئی ہے وہ چالوں نہیں ہو رہی ہے یہ انہنے پرکار کی جو سکایتیں ہیں کہیں پر لوگ گھس کے گنڈا گردی کر رہے ہیں اراجکتہ پھیلا رہے ہیں مدگڑنا کو روک رہے ہیں تو ایسے سارے سکایتوں کے لیے ہم نے یہاں پہ کنٹرول روم بنایا ہے یہیں کاریلے میں گھس کے اندر میں ہمارے وکیل ہے اور سکایت ویبھاگ کے جو ہمارے سبی ساتھی لوگ ہیں ہمارے سیہوگی سانسا سنتوس پانڈی بھی ہمارے ساتھ میں رہے گے اور انہیں کچھ پرموکھ لوگ اور بھی رہے گے اور یہاں سے ہم جو ہے سکایتیں کو نیرہ کرن کرنے کا پیاس کریں گے اور ادھکاریوں سے سمبندت وہاں پہ چناؤں کے افزرورس لوگوں سے بات کر کے جو ہے تدکال اس سکایت کا نیرہ کرن ہو اور مدگڑنا کا پوری موریٹرنگ یہاں سے ایک آدم پر رسر سے کی جائے گی دوسری بات یہ ہے جیسے بی جے پی کانگریس لگا تاریے ارش کو بھائی ہے کہہ رہی ہے کی لوٹس آپریشنل لوٹس کو لے کر کے کیا اس طرح کے اپنے ویدھائی کو 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 نردیس ہے کی وہ سیدھا یہاں پر آئے پرمار پتر لے کر ایسی کچھ دیکھیں کانگریس پارٹی ہے کہ ہنکار اور گھرمنٹ کے اندر 75 پار تو پھر لوٹس آپریشن کہاں ہے مطلب کانگریس کے لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہے کہ ہمارا بہممت نہیں آرہا ہے اور ہم سرکار سے جا رہے ہیں اس بات کی سمجھ سرکار آرہی ہے اس لیے سب یہ لوٹس اور یہ دنیا بھر کے نام دے کر جو ہے یہ گمراہ کر کے اپنے من کی سنت وسٹی کا دے رہے ہے اس سے کوئی ارث نہیں ہے سب ہی ورگوں نے بھارتی جنت پارٹی کو ووٹ دیا ایسا ہم بسواس کر سکتے ہیں اور سرکار بیجے پی چھتیز گھر میں بنے گی کیمرا پرسن راجین چودری کے ساتھ یوگل تیواری نیو جیٹ رائی پور چھتیز گھر تو کاؤنٹنگ کا کاؤنٹ راؤن تو جاری ہے ہی اور دوسرے طرف سوبے کے دونوں پرموخ پارٹیاں بیجے پی بننے کی انہوں نے بات کہی ہے ارون ساو نے آپ پریشن لوٹس کے سمبند بھی جب ان سے سوال کیا تو کاؤ کاؤنگریز جری ہوئی ہے جب کی ہم پوری طرف سے آشوست ہے کہ 36 گڑ میں ہم سرکار بنانے جا رہے ہیں ہمیں اپنے کاری کرتاؤں اور پرتیاشیوں پر پورا بھروسہ ہے پر 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 ارون ساو اس وقت تمام کاری کرتاؤں سے ملاقات کر رہے کس طرح کا یہ ملاقات چل رہا ہے پر پر سد ارون ساو ملنے جلنے کا کاری کرم ہے کل کا دن بڑا اتحاس ہونے والا ہے بھارتی جنت پارٹی کے کاری کرتاؤ میں اتحاس کا وات ارن ہے اور چھتیر گھڑ کی جنتہ بھی اتحاس ہے چھتیر گھڑ کی جنتہ لمبے سمیس سے راج کی کانگریز کی کساس سے چھٹکارا چاہتی تھی اور وہ کل وہ گھڑی آنے والی ہے تو چھتیر گھڑ کی جنتہ میں بھی بھاری اتحاس ہے چھتیر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے والی ہے چھتیر گھڑ خسالی اور ترکی کی اور آگے بڑھنے والا ہے پردار مطری نرگز موضی جی کو مکھ مطری بھوپیز بھگیل جی لے پتر لکھا ہے بھوپیز بھگیل جی پانچ سال سے کیول چٹھی لکھ رہے ہیں جو بادہ کیا بادہ نبھایا نہیں چھتیر گھڑ کی جنتہ کو ڈھگنے کا کام دھوکھا دینے کا کام کیا اپنی جمعے داری کا نروحن بھوپیز بھگیل جی آپ کو کرنا چاہیے اب آپ تو کیے چھتیر گھڑ کی جنتہ نے آپ کا فیصلہ کر لیا ہے کل سے آپ اس طرح کے کام کریں گے اور چھتیر گھڑ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے والی ہے پرمار پتر لیں کے سیدھا رائے پور آئیں گے آپ لوگ کو ایسا کچھ بلان ہے دیکھیں ہم پوری گھڑ سرکار ان کی بنے گی ایسا وہ لگاتار دعویٰ کر رہے حالان کی اگ جیت کو لانے کے بعد جتے بھی راجنی تک دل ہے وہ اپنے جیت کے دعوی لگاتار کر رہے پھلال پردی صدیق عرون ساو تمام ملکات کر راجن چودری ساتھ رائپور چھٹ مدگرنہ کی تیاری پوری ہو چکی ہے اور لگاتار اس پر بھی ہماری نظر بنی ہوئی یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے